بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو چکن تکا مسالانا سکھاتی ہوں لیکن ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ جو بیل کا ایک اینو سے بھی ہٹ کرتے چکن تکا مسالانا بنانے کے لئے انگیڈنٹس نوٹ ڈاؤن کریں سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن ہاف کےچی آپ بولنیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں پیسے ہوئی علائچی ون فور ٹی سپون لیمن جوز تھری ٹی بل سپون کوکنگ آئیل فور ٹی بل سپون جائی فل جووٹری کوٹری ٹی سپون ایچ فور ٹی بل سپون یوگرٹ ٹو ٹی بل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ سویت میرچ کا پاوڈر کوٹری ٹی سپون سورف میرچ کا پاوڈر کوٹری ٹی سپون زیرا پاوڈر کوٹری ٹی سپون ہلدی کوٹری ٹی سپون مکسنگ بل میں سب سے پہلے دہی ہی اٹھ کر دیں ادھر کلسن کا پیسٹ اٹھ کریں زیرا پاوڈر ہلدی پاوڈر سرک میرچ کا پاوڈر سویت میرچ پاوڈر الائچی پاوڈر جائفل اور جویتری کا پاوڈر کوکنگ اویل لیمون جوس ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے مکس کر لے اور اچھا سا پیسٹ بنا لے یہ بہت ہی مزی کے چکن مسالہ بنتا ہے آپ اس ریسیفی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا چکن کو میں بیک کروں گی جس کے گھر میں اوون نہ ہو وہ اسے نون سٹک پین میں بھی بنا سکتے ہیں اچھی طرح مکس کر کے اب اس میں چکن ایڈ کر دیں اس پیسٹ کو اچھی طرح چکن پر لگا دیں اس میں نمک میں ڈالا بھول گی تھی وان ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں اب اسے اگین اچھی طرح مکس کر لیں پیسٹ اچھی طرح چکن پر لگا دیں اب اسے مینمم ٹو آرز کے لیے فریج میں رکھ دیں اوور نائٹ بھی مرینیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اسے مینمم ٹو آرز لازمی دیں اب اس کو جتنی در مرینیٹ کریں گے اتنا چھے اس کا فلیور آئے گا گریوی کی انگیریٹس نوڈ ڈاؤن کریں فریش کریم دو پیالی ادھر ٹلیسن کا پیسٹ 2 ٹی بل سپون مکھن 4 ٹی بل سپون سولٹ 2 ٹی سٹ ہنی 1 ٹی بل سپون سبزمیچ 2 ٹی بل سپون یہ چکن تکا مسال ہے اس لئے میں اس کو سپائسی رکھا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو آپ اس میں سبز مرچ ایک ٹی بل سپون کر سکتے ہیں ٹومیٹو پیوری ٹو کپس ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ایک چوپ ٹومیٹر بلکل چھوٹا چھوٹا چھوپ کر لیں دو لونگ دو ہی سبز الائچی ایک بیکنک ری لے لیں اس پر اسی طرح ایلومینیوم فوئل لگا دیں اب یہ جو مائینٹ کیا ہوا چکن ہے یہ بیکنگ ٹری پہ ڈال دیں سارے چکن پیسیس میں نے ٹری میں ڈال دی ہیں اب یہ جو اس کا مسالہ پچا یہ بھی اس کیوں پر ثورہ کر ڈال دیں مکھن ڈال دیں اب اس کو ثری فیفٹی ڈیری سینٹی گریٹ پر تبیباً آٹھ منٹ کیلئے بیک کریں اورون پری ہیٹ ہونا چاہیے تبیباً دس منٹ میں نے اس کو بیک کی ہے اب میں اس کے سائٹ چینج کر دوں گی اب سائٹ چینج کر کے اگین اسے دس سے پندر منٹ کیلئے بیک کر لیں تاکہ چکن کا سارا پانی ڈرائ ہو جائے اور چکن کمپلیٹلی ٹینڈر ہو جائے جب تک چکن بیک ہو رہا ہے تب تک ہم اس کی گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں پین میں 2 ٹیبل سپون اویل یا گھی آٹھ کریں اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ڈال دیں ادھر کلسن کو جسٹ اتنا فرائ کریں کہ لائٹ سا کلر چینج ہو جائے چوب ٹومیٹوز آٹھ کر دیں دو سے تین منٹ کوک کریں تاکہ ٹومیٹوز سوفٹ ہو جائے گین چیلیز آٹھ کر دیں رڈ چیلی پاؤڈر آٹھ کر دیں لونگ اور چھوٹی الائچی کھول کر ڈال دیں سولٹ آٹھ کر دیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اچھی طرح مکس کر کے اب اس میں ٹومیٹو پیوری آٹھ کر دیں مکس کر لیں اس کے ساتھ ہی دو کپ پانی آٹھ کر دیں ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری اور ایک چوپ ٹومیٹر تھا اس میں دو کپ پانی آٹھ کر دیں اب اس میں بوئل آنے کا ویٹ کریں بوئل آ چکا ہے اب اس میں میڈیم فلیم پہ تب تک اپ کریں جب تک ایک گریوی کی فارم میں نہ آ جائے اور ٹومیٹروں کا پانی کمپلیٹلی ڈرائ ہو جائے سالہ پانی تقریباً ڈرائ ہو چکا ہے اور ٹومیٹر بلکل مکس ہو گیا ہے اب اس میں مکھان آٹھ کر دیں مکس کریں مکس کریں ہنی آٹھ کر دیں مکس کریں اور اس کے ساتھ کریم ایٹ کر دیں اچھی طرح مکس کر لیں دو سی تین منٹ کے لیے مزید کک کریں یہ دیکھیں ویورس گریوی بلکل ریڈی ہو چکی ہے چیکن کمپلیٹلی ٹینڈر ہو گیا ہے ٹوٹل 30 سے 35 منٹس لگے ہیں چیکن کو کمپلیٹلی ٹینڈر ہونے میں اور چیکن بلکل ریڈی ہو گیا ہے الیمینیم فائل کا چھوٹا سا باؤل بنا لیں اور اسے سینٹر میں رکھ دیں اس کے اوپر دہکتا ہوا کوئلا رکھ دیں اور تقریباً 1 ٹی سپون آئل ڈالیں اور اسے فوراں کور کر دیں جب تک دھوہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک کور رکھیں اب اس باؤل کو بھی اٹھا لیں اب اس کے اوپر جو سوس ہم نے ریڈی کی تھی وہ ڈال دیں دیکھ چیکن تکم سالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کی سوس بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اب اسے لازمی دور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپ اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی